اور یہاں آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل نیمان کے اتفاق رائے کے بغیر آئینی ترمیم پاس کرنا ممکن نہیں مولانا فضل نیمان کو ساتھ ملانے کے لیے ان کی تیرہ ویس کو بھی ساتھ ملانا پڑے گا چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا انٹریو کہا کہ آئینی ترمیم کا جو مسوودہ میڈیا پر دیرے گردش ہے اس کے کچھ پوائنٹس میرے علم میں نہیں حکومت آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے تو ہم نے بھی کہا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل کیا چاہے سپریم کورٹ کا نوے فیصد وقت آئینی معاملات لے لیتے ہیں عام آدمی کو جلد انصاف ملے یہ پارلیمنٹ کے ذمہ داری ہے فضل ریمان صاحب کی کنسنسس کے بغیر تو یہ ناممکن ہے کہ ہم اس آئینی ترمیم کو باس کرے جو میں نے کچھ باتیں میڈیا پر دیکھا ہے اس میں سے جی بالکل ایک دو پوائنٹس ایسے ہوں گے جو حکومت اپنا آئینی ترمیم کے دھرو کروانا چاہ رہے تھے مگر ایسے کچھ پوائنٹس ہیں جو اٹلیس میرے علم میں نہیں تھے جہاں تک حکومت کی آئینی ترمیم کے حوالے سے خواہشات ہوں گے وہ تو بہت زیادہ ہوں گے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی تلچسپی ہے شوک ہے ہمارا منشور کا حصہ ہے شہید مہترمہ بین ازیر بٹو کی دوہزار چھے سے وعدہ ہے وہ آئینی ترمیم جو ہم چارٹ ورڈرموکریسی کے حوالے سے ہم نے وعدہ کیا اور اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ہم نے 2008 سے 2013 تک عمل درامت کیے تھے کچھ رہے گئے ہمارا سپریم کورٹ ہے وہاں تو صرف ایسے پندرہ فیصد جو کیسز ہے وہ آئین کے مطابق ہے وہ آئینی کیسز آپ کہتے ہیں یا سیاسی کیسز کہتے ہیں مگر وہ پندرہ فیصد کیسز 90% of the time take up کرتا ہے عام آدمی کو جلدی اور فوری انصاف تلوانے کے نظام ہم ہمارا ذمہ داری ہے پارلمانٹریانز کا کہہ ہم اس قسم کے تبدیلی لے کر آئیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے